دیکھئے ابھی مارے مکہ منتری جمع نہورلال جی نے صرف نگر پالکہ کے بیاری سو اٹھان میں کرمچاری جو صفائی کرمچاری ہیں ان کو پکے پروسس میں لے کے آنے کی سروعات کی ہے ایک پترک ہمارے یو ایو ایوی ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے سبھی ڈیپٹی کمیشنرز کو اور اڑسٹھ لوگ جو فریدہ باد میں سیور مین طور پر کام کر رہے تھے ان لوگوں کی ویکنسی کے حساب سے ان لوگوں کو بھی ہم پکا کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ایک بات سیر کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو چھاند میں کے اندر جب بی جے پی اور چودری بنسیلال جی کی سرکار تھی اس میں نگر پالی کا صفائی کرمیوں نے ایک ہڑتالے کی تھی بڑا اندولن ہوا تھا پرنتو اس میں صفائی بیوستہ کو درست کرنے کیلئے بنسیلال جی نے ان لوگوں سے اپیل کی تھی کہ آپ صفائی کا کام کی سروات کیجئے میں آپ لوگوں کو وعدہ کرتا ہوں کہ ہڑتال کے بعد آپ کو ہٹاؤں گا نہیں آپ کو پکا کروں گا وہ لگ بگ ہجار پندرہ سو لوگ پورے حریانہ بھرمے تھے جن لوگوں نے اس میں ہڑتال کے دوران صفائی کا کام کیا اور پھر اس سرکار نے ان کو پکا کیا تھا پرنتو اس دائی سال کے بعد چاہے اس سرکار جانے کے بعد چاہے بھوپندر سنگھ اوم پرکاس چوٹالہ جس کے بعد مکھے منتری بنے چھے سال تک مکھے منتری دس سال تک شریمان بھوپندر سنگھ ہڈا حریانہ پردیس کے مکھے منتری رہے اور لگ بگ آٹھما سال ہمارا بھی چل رہا ہے تو ایک یہ بہت بڑا ایشو تھا انسو جاتی ورک کے واحظ طور سے صفائی کرمچاری ورک کا تو گوھانہ کے اندر وغانوال میں کی جنتی سماروں میں ہم نے اس بات کو لے کر مکھے منتری جی سے نمیدن کیا تھا پرندو اسی دن گھوشنا کرنے کی بجائے ہماری پنچیتی راج چناؤ کی اچار سائی تا اسی سمیہ لگی تھی تو اس لئے کوئی گھوشنا کرنے کی بجائے تو مکھے منتری جی نے اس بات کو وہاں منچپت و گھوشت نہیں کیا پرندو پرموخ لوگوں سے بیٹھ کے ویچاری مرس کیا تھا کہ جیسے اچار سائی تاٹھ جائے گی ہم اس کو امورت روپ دینے کا کام کریں گے میں مکھے منتری سریمان نہورلال جی کا ان کی گریب کے پرتی ہمدردی کا ان کی سوچ کو میں بہت بہت کوٹی کوٹی ابھار پر کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے ستائیس سال کی ایک ایسے گریب اور محنت کا سماج کی آواز اٹھانے کا کام کیا اور آج اس کی شروعات کیا ہے سبھی ڈپٹی کمیشنر کے اندر ہر جلے کے اندر ایک کمیٹی بنے گی اور لگ بگ جو پی رول پر جو لوگ ہیں یا کسی کارن سے کچھ پی رول پر لوگ نہیں آئے ویکنسیز وہ ہیں ان کو روزگار ویبھاگ کے دور روزگار کارلے کے دور ان لوگوں کو پکی روکر دینے کی ہم شروعات کریں گے اور یہ اس کے لیے سماج بہت آبھاری ہے مکھے منتری جی کا اور پورے ہرینہ پردیس کے اندر اس کے لیے ایک اتصا بھی ہے اور جوس بھی ہے اور مکھے منتری جی نے ایک ایسے کرم یوگی سماج کے اوپر اپنا آشروات دینے کا کام کیا جو محنت کس اور کرم کر کے لوگوں کی سواشتہ پردان کرتا ہے لوگوں کی سواشتے کی چندہ کرتا ہے اس میں لگ بگ بیالی سو بیس پد تو سبھائی کرمچاریوں کے ہیں تیس پد اور اٹھ سٹھ پد سیور مین کے ہیں جو فریضہ بادنگر نگم کے اندر کاریہ رہت ہیں تو ابھی تک جو پہلی سوچی ہے اس میں اسٹیمیٹڈ بیالی سو اٹھان میں لوگوں کو جو نگر پالی کا میں کام کر رہے ہیں ابھی نگم اور پریشت کے اندر کہ اس پرکار کا ابھی آنکھڑ آئے گا وہ الگ رہے گا پرنتو ایک ہی سروات کی ہے امنہ ہوتلال جی نے اس کے لیے ہم ان کا کوٹی کوٹی یہ بھار پر کرتے ہیں ان کا ویسیش طور سے دھنیواد کرتے ہیں نہیں میں ایکچول میں چاہ رہا ہوں معاملہ کیا تھا کہ ہماری سرکار آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو وشتار سے بتانا چاہتا ہوں جب میں راجہ منتری کے طور پر پہلی بار سرکار میں سامل ہوا اس میں گرامین صفائی کرمچاری اور نگر پالی کا صفائی کرمچاریوں کا ویتن مانجو تھا گرامین صفائی کرمچاریوں کو اس میں لگ بک پینسٹ سو روپے ملتے تھے اور نگر پالی کا کرمچاریوں کو اکاسٹی سو روپے ملتے تھے پہلی بار مکھے منتری جی کے سامنے یہ وشحہ آیا تو مکھے منتری جی نے اس بات کو لے کر ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے اندر محسوم تھا اور ہمارے عدیقاری تھے پہلی بار مکھے منتری جی نے اکاسٹی سو سے دس ہزار روپے اور پینسٹ سو سے اکاسٹی سو روپے گرامین صفائی کرمچاریوں کو اور سہری کرمچاری صفائی کرمچاریوں کو دس ہزار روپے سیدھے انیس سو روپے کا لاب نگرپالی اکرمچاریوں کو دینے کا کام کیا پھر لگ بگ دو سال کے بعد مانگ آئی تو مکھے منتری جی نے پھر وہ دس ہزار کی گیارہ ہزار اور جب چناؤ کے سامنے میں پھر دوبارہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تو مکھے منتری جی نے تیرہ ہزار روپے نگرپالی کا سفائی کرمچاریوں کو اور لگ بگ گیارہ ہزار پہ چناؤ آتے آتے گرامین سفائی کرمچاریوں کو دینے کی شروعات کی تھی پرنتو جیسے ہی ہمارا دوسرا کارکال شروع ہوا آج سہری کرمچاری جو ہمارے نگرپالی کا کے ہیں جو پی رول پہ ہیں ان کو تو فل پے مل رہے ہیں وہ اٹھارہ ہزار پلس جو ایک منیمم ویج ہے وہ مل رہا ہے اور گرامین سفائی کرمچاری آج چودہ ہزار سے زیادہ اس کے ساتھ ساتھ مانگ مکھے منتری جی نے گرامین سفائی کرمچاریوں کی کوئی پہچان نہیں تھی کوئی ان کے ایڈنٹیفکیسن نہیں تھی وہ سرپنچوں کے اور پنچائت کے ایک بندوہ مجدور کے طور پر کام کرتے تھے سرپنچوں کی ایک بیغار کیا کرتے تھے کیونکہ سیلری سرپنچ نہ دینی ہوتی تھی اور ان سے کس پرکار کا کام لیا جاتا سفائی کو چھوڑ کر کھیت میں تک میں کام کرتے تھے پہلی بار مکھے منتری جی نے تیہ کیا کہ گرامین سفائی کرمچاریوں کی تنخواہ بھی ہم بینک کاؤنٹ سے دیں گے اور اس کے بعد ان کے بردی کی جتے کی اور ان کے لیے جو اسٹومنٹ ان کو صفائی کیلئے جنورت تھی اس کے بھتے کی بھی گھوستہ کرنے کا کام کیا آج اس فائی کرمچاری گرامین ویسیس طور سے جب جب ہم جہاں جہاں بھی جاتے ہیں ایک بردی پہن کے ایک ایڈنٹی فائیڈ کرمچاری کے طور پر کام کرتے ہیں یہ پہلی پہچان ان کو مان سمان دینے کا کام کیا تو مانے مکہ منتری منہوڑلال جی نے کیا ہماری سرکار نے کیا اور اسی پرکار سے پہلے ہم نے جو ٹھیکے داری پرتھا کے اوپر بہت پرانا مددہ تھا سرکاروں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ٹھیکے داری سے جو کام چل جائے گا ان کو پرمنٹ کرنے کی اب سکتا نہیں ہے تو اس کی شروعات ایک لمبے سمیت سے چل رہی تھی چھانے کے بعد چوٹالا جی کا پانچ سال کا چھے سالہ کارے کال چلا گیا آٹھ نو سال دس سال اڑا جی کر کے چلے گئے انہوں نے کسی طرف دھیان دینے کا کام نہیں کیا پرانتو مکہ منتری جی کا جب یہ وشہ دھیان میں آیا اور ہم نے کہا کہ یہ کیول پکا کرنے کا وشہ نہیں ہے یہ وشہ پکا کرنے کا نہیں ہے یہ آرکسن کا ایک بہت بڑا نقصان ہمارے سماج کو ہو رہا ہے کیونکہ پہلے جو سفائی کرمچاری بھرتی ہوتے تھے جو پڑے لکھے لوگ تھے وہ دفتری بن جاتے تھے وہ چنگی مہرور بن جاتے تھے کوئی چنگی انسپیکٹر بن جاتے تھے کوئی سفائی دروگہ بن جاتے تھے اس کے بعد کئی لوگ تو سوپر ٹینٹ تک عدیقاری بنے ہیں پرانتو جب پرانٹر بھرتی نہیں ہوگی تو وہ ریجنرویشن کے حساب سے ان کو آرکشن کا لاہ بھی نہیں ملے گا جب آرکشن کا لاہ بھی نہیں ملے گا تو پرموسن نہیں ہوگی جب مکہ منتری جی کے سنگیان میں یہ وشے ہم لے کر آئے ہمارے لوگ لے کر آئے تو پھر مکہ منتری جی نے جہاں سفائی کرمچاری آئیوگ کا گٹھن کرنے کے بعد اس میں تیہ کیا کہ ان لوگوں کی آردھیک سماجیک سیکشنیک ان کا سواستے کی کیا ستیتی ہے ورکلوڈ کیا ہے اور ورکلوڈ کے بعد ان کی ہیلتھ کی کوئی چنتہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ سفائی کرمچاری آئیوگ پہلے بار ہماری سرکار نے بنایا اور وہ سفائی کرمچاری آئیوگ نے جس پرکار کی سمکشہ کر کے سبھی لوگوں کے بارے میں جانکاری مکہ منتری جی ہوا دی ابھی فیلال تو یہ سینکشنڈ پوسٹوں کے اوپر ہم برتی کر رہے ہیں جو پہلے سے منجور صدا پوسٹیں ہیں کیونکہ یعنی لگیتار کئی سال برتی نہ ہو تو وہ پوسٹیں بھی ڈی می سنگ کا ایڈر میں چل جاتی ہیں وہ پوسٹیں ختم ہو جاتی ہیں پرنتو ہماری سرکار نے ڈی می سنگ کا ایڈر سے نکال کر ان لوگوں کو پے رول پر لے کر آئے ٹھیکے داری پرتہ کو مکہ منتری جی نے ایک چیلنج کے طور پر اس کو ختم کرنے کا کام کیا اور ختم بڑا ایک ساسی قدم تھا کیونکہ آج یہ بڑا مشکل ایسا ہے ٹھیکے داری سے باہر نکالنا اور یہ مکہ منتری جی کا سب سے بولٹ سٹیپ تھا ایک ٹھیکے داری پرتہ ختم کر کے لوگوں کا جو سوسن اور تیچار ہوتا تھا اس سے نکال کرنے کو پے رول پر لے کر اور ہم انہوں کو پکا کرنے کی سروعات کی آج یہ کوئی لیٹر آیا ہے تو اس کے لیے مکہ منتری جی اور میں ویشیش طور سے ہمارے جو یو ایل بی منتری ہیں کامل گپتہ جی اور حریانہ سرکار کا کوٹی کوٹی ہے بھار پر کرتا ایک کچھ عدھکاریوں کے تہتے مکہ منتری جی نے اور ہماری سرکار نے تیہ کیا ہے ہمارے ڈپٹی کمیشنر وہ جیدی سہر میں ہے تو ڈی ایم سی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ای ایوز مطلب ایک بڑی کمیٹیک ہائی پاور لیول کی جس میں ایک رسپیکٹ ایک جمعوار عدھکاری ہوں گے تاکہ اس میں کوئی بھید بھاو نہ ہو کسی کے ساتھ کوئی غلط طریقے سے بھرتی نہ کر سکے ایک نرنائے کی ہو جائے بھی اس میں ایک اس میں سامل رہے گا اس کمیٹیک کے اندر اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ بڑی پار درستہ کے ساتھ اور جو لوگ یوگیاں ہیں ان کے تحت یہ بھرتی ہوگی جس میں کوئی پہلے تو ایک یوجنہ بہت طریقے سے ان لوگوں کا کوئی کمیٹیک موٹی بنا کے اور تک کے سائی سے بھرتی کرنے کا جو طریقہ تھا اس کو ایک بڑی پار درستہ طریقے سے مکہ منتری جو رہا ہے ارنس رقاق لے کر آ رہی ہے